حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقل ایسی دوست ہے جس کو چھوڑ دیا جاتا ہے خواہش ایسی دشمن ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مصیبتوں کا مقابلہ سبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کیا کرو اگر تم اپنی زندگی میں خوشیہ لے کر آنا چاہتے ہو تو کسی سے امیل نہ لگاؤ اور دوسرا اور نہ ہی کسی سے شکواہ کیا کرو کسی انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو کیونکہ زندگی موقع کم دیتی ہے اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا دوست ہاتھ اور آنکھ کی طرح ہوتا ہے جب ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ روتی ہے اور جب آنکھ روتی ہے تو ہاتھ آسوس صاف کرتے ہیں اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے جب تم کو خوشی میں یاد آئے سمجھو تم اس سے محبت کرتے ہو اور جو تم کو غم میں یاد آئے تو وہ سمجھو وہ تم سے محبت کرتا ہے چھوٹے جھوٹے سے دوستی نہ کرو کیونکہ وہ تمہیں دور کی چیز قریب اور قریب کی چیز دور دکھائے گا نیت کتنی بھی اچھی ہو مگر دنیا آپ کو آپ کے دکھاوے سے جانتی ہے اور دکھاوہ کتنا ہی اچھا ہو مگر اللہ آپ کو آپ کی نیت پر آجر دیتا ہے کوئی کمزور شخص تمہاری بیزتی کرے تو اسے بغش دو کیونکہ بہدروں کا کام معاف کر دینا ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ معاف کر دینے والوں کو ہمیشہ پسند کرتا ہے اپنی خوشی کے لئے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاو تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آسو ہوں صدقاللہ العظیم لائک اور سبسکرائب میں جنال جزاقاللہ و خیران